موسیقی پرویس مسیح کے مدھون نام میں ایک بار پھر سے آپ سب کا سفاغت ہے اور ہم جو ہے فیت کے ویسے میں جو ہے کلیسیا میں ویسواس جو ہے ایک مہتو پونو ویسے رہا ہے آرمبی کلیسیا بائبل کے آرمب سے اور آگے تک آگے تک ورطمان تک جو ہے پروی اس کے بات کرتے ہیں اور ایک ایفیکٹیو فیت ہم نے اس کے پہلے دیکھا تھا ان ایفیکٹیو فیت لیکن میں لکر اچھی سو سماچار اس کا ستر واد جائے اور پد ایک سے آگے کا حصہ پڑھ رہا ہوں سو یہ دی آپ لوگوں کے پاس بھی بائبل ہے تو آپ لوگ بھی نکال لیں لکر اچھی سو سماچار سترہ ادھیائے اور پہلی آیت سے پھر اس نے اپنے چیلوں سکھا ہو نہیں سکتا کہ ٹھوکریں نہ لگیں پرانتو ہائے اس منصف پر جس کے کارن میں آتی ہیں جو ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کو ٹھوکر کھلاتا ہے اس کے لیے بنا ہوتا کہ چکی کا پاٹ اس کی گلے میں لٹکائے جاتا اور وہ سمدر میں ڈال دیا جاتا سچے طرح ہوں یدی تیرا بھائی اپرات کرے تو اسے سمجھا اور یدی پچھتا ہے تو اسے شما کر یدی دن بھر میں وہ سات بار تیرا اپرات کرے تو ساتوں بار تیرے پاس پھر آ کر کہے میں پچھتاتا ہوں تو اسے شما کر تب پریدی تو نے پربو سے کہا ہمارا وشواس بڑھا پربو نے کہا یدی تم کو رائے کی دانے کے برابر بھی وشواس ہوتا تو تم اس سہتیوت کے پیڑ سے کہتے کہ جڑ سے اکڑ کر سمدر میں جا لگ تو وہ تمہاری مان لیتا تم میں سے ایسا کون ہے جس کا داس حل جوتا یا بھیڑ چراتا ہو اور جب وہ کھیت سا ہے تو اسے کہا ترنت آ کر بھوجن کرنے بیٹھے اور یہ نہ کہے میرا کھانا تیار کر اور جب تک میں کھاؤں پیوں تب تک کمر بان کر میرے سیوا کر اس کے بعد تو بھی کھا پی لینا کیا وہ اس داس کا احسان مانے گا کہ اس نے وہی کام کیے جس کی آگیا دی گئی تھی اسی ریٹی سے جب تم بھی ان سب کاموں کو کر چکو جس کی آگیا تمہیں دی گئی تھی تو کہو ہم نکم میں داس ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے کیول وہی کیا ہے پانچوی آیت میں لکھا ہے پریریتوں نے پربو سے کہا پریریتوں نے پربو سے کہا ہمارا وشواس بڑا ہمارا وشواس بڑا اور ہم وشواس میں کمجور ہیں یہ انہوں نے سوکار کیا یہ سوکار کیا اور جب انہوں نے اس بات کو پربو کے سامنے رکھا کہ پربو ہمارا وشواس بڑا تو پربو نے رائے کے دانے کا جو ہے ایکزامپل دیا اور یہ کہا کہ سہتوت کے پیڑ سے بھی کہو کہ جڑ سے اکھڑ کر سمدر میں جا لگ یا اس پہاڑ سے کہو کہ سمدر میں جا پڑ اپنے اس تھان سے اڑیا تو یہ بھی ہو جائے گا سروات ان چینوں کی جیسے ساتھ ہماری بھی ہے ہمیں بھی جرورت ہے وشواس میں آگے بڑھنے کی وشواس میں آگے بڑھنے کی اور بائبل اس وشے میں اور بہت کچھ کہتی ہے وہ کیا سو آئے میرے ساتھ ادھیان پہ چلیں سو دوستوں یہ وہ بات تھی جو پربو اپنے چینوں سے جب انہوں نے کہا کہ پربو ہمارا وشواس بڑا تو پربو نے کہا آگے جو ہے پربو نے وہ باتیں کہی کہ کیسے جو ہے وہ وشواس بڑھائے جائے اور جو حصہ ہم نے پڑھا جو حصہ ہم نے پڑھا کہ پربو ہمارا وشواس بڑھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ابھی ہم بہت ساری چیزوں میں ہمیں بھروس آنے ہی ہو رہا ہے اور صرف ایک ماتر پربوی سمسیر ہے جنہوں نے سورگی باتیں جنہوں نے جیجمنٹ جنہوں نے اننت جیون جنہوں نے آنے والے کال جنہوں نے پرچھوی کے انت جنہوں نے جو ہے اس انت کے دنوں کے لیسے میں ساری باتیں کہیں ساری باتیں کہیں اور ان پر کیسے بھروسہ کریں یہ جو ہے چیلوں کے سمجھ کے باہر تھا اور آج بھی ہے آج بھی ہے کہیں لوگوں کے سمجھ کے باہر کیونکہ پربو نے اتنی ساری چیزیں جو ہے بتائی اور پربو کے پہلے اور پربو کے بعد کسی نے نہیں بتائی کیونکہ سوہم پربو نے کہا کہ سورت پر کوئی نہیں چڑھا سیوہ اکلوتے بیٹے کے سیوہ اکلوتے بیٹے کے اور اس لیے جو بات پربو سمجھ نے کہی وہ اپنے ہاپ میں اتنی درد تھی سو چیلوں نے کہا کیسے ہمارا ویسواس بڑھے اور سائے اس اس رائے کی دانے کی جو سائز ہے وہ بھلے چھوٹی بتائی پربو نے ہے لیکن یہ دی وہ واسطوکتہ میں ہے وہ اتنا مہان ہو سکتا ہے کہ پہاڑ کو اٹھا پیڑوں کو سمدر میں لگا وہ چیز جو اسمبہ ہوئے وہ سمبہ بنا یہ ویسواس پر آدھا رہی تھی اور یہ بات رومیوں میں سوہم پربو بولتے ہیں پولوس کے دوارا کہ ویسواس کے قارن سے ویسواس کے قارن سے جو ہے ہم پربو کی نگاہوں میں دھر میں بنے جیسا ہمارا پربو اس مسیح پیتا کی نگاہوں میں تھا اور جو پربو نے کرا جو پربو نے کرا جس کا ورنن پہلا قرن سے تیرہ ویہت دھائی کی تیرہ ویہت میں کہا گیا ہے ویسواس آسا اور پریم یہ تینوں اس تھائیں ہیں یہ تینوں اس تھائیں ہیں لیکن ان سب میں بڑا پریم ہے اور ہم نے شروعات کری تھی ویسواس پھر آسا اور پھر پریم پھر پریم اور اس میں جو ہے آگے بڑھنے کا جو پربو نے سب سے مہت اپن ایفیکٹ بتائی کہ جب ہم پریسانیوں میں ہوتے ہیں جب پریسر میں ہوتے ہیں کٹھینائیوں میں ہوتے ہیں تب ویسواس آگے بڑھنے لگتا ہے اور یہ آرم بھی کلیسیا میں جب دین اچھے رہتے ہیں جب ہم پربو کو ایسا نہیں پکار لیکن جب دین کٹھین ہوتے ہیں ہمارے آنسو دیتے ہیں دل ٹوٹا ہوتے ہیں پریسور کے سامنے جھوک کر کے جاتے ہیں اور پریسور ہماری سنتا ہے تو ویسواس میں آگے تب بڑھا جاتا ہے جب دین کٹھین جب دین کٹھین اور جو ہے نہ صرف کٹھین دینوں میں جیسا ہم نے دیکھا کہ جب ستاو آیا تو کلیسیا جو ہے دین رات پراتھنا کرنے اس کے پہلے نہیں ہو رہا تھا پراتھنا اس کے پہلے ویسا جیبن نہیں ہو رہا تھا لیکن جب ستاو آیا تو جو ہے کلیسیا آگے بڑھنے اور ہم نے دیکھا کہ عبرانیوں کے گیاروی ادھائے اور چالی ایک سے پورا ادھائے ویسواسیوں کا ادھائے ویسواسیوں کا ادھائے اور پربو کہتا ہے کہ جو ویسواس میں بڑھتا جائے وہ انہوں نے اپنے پرانوں اپنے جمین جائے جاتا اپنے پرابرٹی اپنے پریوار سب کچ اس انت جیون کے آگے جو ہے ویرث جاتا ان کو چیزیں پرتیگیا کیوی چیزیں کہیں بار نہیں بھی ملے تو انہوں نے وہ ویسواس نہیں کھویا اور پربو یہ چاہتا ہے یہ چاہتا ہے اور جو جس بات کو ہم چاہتے ہیں وہ ویسواس کے دوارہ ہی possible پر اور جب ہم جوان تھے ہمیں اپنے برث ڈے جب آتے تھے تو ہمیں بڑا آدموت لگتا ہے اور جو گیفٹ ہمیں ملتے تھے ہمیں ان کے ویسے میں بڑا اچھا لگتا تھا لیکن دیرے 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 کر کے وہ جو جنم دن بچپن میں منایا کرتے تھے لگتا ہے وہ جب بجور کا بستہ میں ہو گئے تو ویسا چارم نہیں رہا جیسا بچپن میں ہوا لیکن وہ آسا ہم میں آج بھی اور چاہے کتنے بھی بجور کیوں نہ ہو جائے ہم جو ہے اس آسا میں آج بھی بنے رہے ہمارا آرام بک اس طرح جو ہے وہ ویسواس سے آرام ہوا تھا اور جو اینڈ پائنٹ ہے وہ یہ پربو کی تتیجیا ہمارے جیون میں پوری لڑکھڑاتے ہوئے شروعات ہوئی اور آج جو ہے سوطن طرح ریتی سے چل پارے یہ پربو کا نوک رہن ہے یہ پربو کا نوک رہن اور اس لئے پربو بولتے ہیں کہ پراتھ نہ کرو ویسواس کرو کہ یہ تمہیں مل جائے وہ تمہیں مل جائے اور اور اچھے یدھا کی طرح لڑائی لہ انت چیزوں کو پکڑے رہا اور سچائی سے اس باتوں کو ان باتوں کا گواہ یہ بات پولوس ٹیموتیوز کو لکھتے وے کہتا ہے سننا ویسواس سننے سے آتا ہے اور سننا مسیح کے وچن سے آتا ہے ایک کے بعد ایک کڑی جڑی بھی ہے اور یہ کہ ہم پربو میں بڑھتے رہے ہیں اس ویسواس میں ہم بڑھتے رہے اور وہ ہماری آسا کیوی وستوں کا نشہ اور اندیکھی وستوں کا برمان ہے اور جیسا ایک ویکتری کو دکھائے گیا ویسا نہیں لیکن جو اندیکھا ہے اس کے نصار ہم جی رہے ہیں سو پربو ہمارے جیون سے یہ چیت چاہتے ہیں سو پربو چاہتے ہیں ایک اچھی لڑائی لڑیں اور ایک اچھا جو ہے انتھ ہو شروعات سید لڑکھڑاتی ہو شروعات ہماری لڑکھڑاتی ہوئی ہو لیکن انتھ کھلا اور استھی تالیے میں اور بہت لوگوں کو ہم پربو کی سچی رہا بتانے والے ہو سکے جیسے پربو نے کہا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی بیسواس ایک پہاڑ کو یہاں سے وہاں اٹھا سکتا ہے ہٹا سکتا ہے سو پربو اپنے وچن پر آسیز دے آئیں دعا میں اپنے سوروں کو جھکائیں گے دعا کریں پربو جی دھنی بات دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ایسے پرمی سور ہیں پربو جنوں نے ہمارے جی ون کو پربو سوار کے رکھ دیا ہم نے لڑ کھڑاتے وے جو شروعات کری اور پربو آپ نے چاہا کہ ہم پریپک ہو جائیں آپ میں صد بنے آپ پویتر بنے جیسے آپ پویتر اور پربو ایک چھیتر میں نہیں ویسواس کے چھیتر میں نہیں ورہن انی چھیتر میں بھی ہم آپ کے جی سے بنے سو پربو حالان کی پرتھوی پر رہتے ہیں پرتھوی کسا سوچیں پرتھوی کیسے بولیں لیکن جیسے بھی ہیں آپ کے پاس آتے ہیں اپنا سریر اپنا پران اپنی آتما پربو آپ کو سمر کرتے ہیں آپ کو گران یوگ کے بلی دار کیونکہ اس موسیقی موسیقی سلام می the Lord bless you and protect you may the Lord smile on you and be gracious to you may the Lord show you his favor and give you his peace موسیقی